ترمیم کے حوالے سے حکومت جو ہے بڑی تیاریاں کر کے آئی ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں آپ کے اپنے عراقین آپ کے ہاتھ میں ہیں یہ کہ الحمدللہ ہمارے عراقین جو ہے نا ہمارے رابط ہیں ان کے ساتھ آہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آہ یہ آئینی ترمیم ہے آہ کہ یہ یا انہوں نے کوئی بلڈوزر لگایا ہوا ہے یعنی آئینی ترمیم کی ذریعے تو آپ آہ پوری قوم کی آہ قسمت کے بارے میں پیسلہ کرتی ہے اور آہینی ترمیم جب کرتے ہیں تو اس میں تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو آپ نے سننا ہوتا ہے اس کی کیونکہ سارے اس سے متاثر ہوتے ہیں اور پھر جو اس کی مطالقہ پروپیشنل لوگ اس کی ڈسکشن لنگ جائے تو یہ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ بلکل بلڈوز کر رہے ہیں جو جلدی میں ہو جاتی ہے اس کی کوئی اسیت نہیں ہوتی اور پتہ نہیں کہاں سے اس کو آڈر ملتے ہیں کہ ان کو اتنی جلدی ہے کہ آئین جیسے اس میں جو اینا ایمینڈمنٹ اتنی زیادہ یہ کر رہے ہیں زور اور زبردستی اور آہ یعنی ایک تو اس کی نمبر پوری نہیں ہے پھر جو ان کی آہ جتنے آہ نمائندے ہیں اس کی بارے میں ہمارے ایک ٹکاری کے لیے موقع فرحہ کے پاروپ سے تالیس کے عدد کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ جو اینا اتنے بڑا کسٹیوشل آہ ایمینڈمنٹ کر سکے اور اگر یہ کرتے ہیں آہ زور اور زر کی ذریعے تو اس کو کون مانے گا سر آپ آہ یہ بتائیے یہ بتائیے کہ وہ آگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس کو بھول بھی جائیں یہ کازی فائز کو ایکسٹینشن والے معاملے کو آہ دوسری طرف کیسز کا اتنا بوجھ ہے تو اگر ججز کی تعداد بڑھائی جاری ہے تو اٹلیسٹ پاکستان طریقہ صاف اس میں تو دیکھیں ہم سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کو تصور کرتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی آہ لیگیسی نہیں ہے اور جس طرح یہ ان کی آہ ان کو بٹھایا گیا ہے پارم سنتاریس کے بعد ان کی اس کے بارے میں تمہارا موقع دیر ہے لیکن جو بھی ہے دکھائیں نا رات کی تاریکی میں کیسی جو نے کانوسازی ہوتی ہے یعنی ابھی تک جو ہے نا پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے آہ اس کی جو آہ جو آہ جو آہ جو کانٹنٹس ہے وہ شیئر نہیں کی یعنی ابھی تک ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا جب ابھی تک ڈراپ شیئر نہیں ہو رہا تو اس میں مطلب یہ بالکل یہ پارلیمنٹ کو ایک ارمار سٹم بنایا ہے بالکل انہوں نے مزاگ بنایا ہے یہ کیا سوچ گی دنیا کہ اس قسم کے پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں انہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے انہیں کوئی ڈسکیشن ہوتی ہے اور جیسی جو وہ اوپر سے آرڈر بلتا ہے اور سب نے امیل نسے دکھنا میں اپی پر پارٹی تھی یہ جو آپ نے آپ کو بہت جبوری کہتی ہے نا بناور بنٹو صاحب بھی جبوریت ہے اس طرح یہ کانون سازی ہوگی اس طرح جو ہے نا بھئی ایک فورم پہ لے کے آؤ اس کو پر ڈیبیٹ ہو اس پر ڈسکیشن ہو کوئی کنسیسٹی تیوالپ ہو اس کے موجود جو ہمارے کانسان ہیں اسے سمیلی کے اوپر پھر بھی اگر کوئی اس پر پزیٹیوٹیز نکلتی ہے اس پر آپ سوچ سکتے ہیں رات کو آپ لوگوں نے رات کو آپ لوگوں نے صرف کافی آپ لوگوں کی ملکات ہوئی اور کمتید حادی پارٹیوں کا بھی کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں بھی ساتھ سنیں گے حکومت کے ساتھ وہ پھر زبانہ سے ملک کی اپنی پارٹی ہے ہمارے ساتھ تو ہماری تفیوگا ہے کہ جو بھی پیسلہ ہوگا مجھترین قطور پر کریں گے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا اور ہم آپ پوزیشن میں ہیں اور اگر ان کو ابھی ڈراپ دکھایا گیا ہے وہ ڈراپ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا ہم اپنا موقع پس کے بات دیں گے آج تو رات کو صرف یہ بتائیے گا کل سپریم کورٹ کا مزادی فیصلہ آیا اس کے بعد سے اب بات یہ ہو رہی ہے ترامین سے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرہ پارٹی کیس جو لگا ہو الیکشن کمیشن میں اس پہ کتنا اثر انداز ہوگا ہے لیکن ابھی تو مطلب ہے کہ آہ آفائے نا ابھی تو کچھ ہمارے پاسپرٹ بھی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا لیکن جو کچھ ہو رہا ہے امر ہو رہا ہے ان کنسٹیوشل ہو رہا ہے رورت کی خلاف ہو رہا ہے کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اتنی بڑی پیکج آپ کنسٹیوشن پیکج دے کے آئیں اور آپ اس کو چپا کے پھرتے رہے اور رات کی تاریکیوں میں کریں اور پھر آپ کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کا پھر بقصد کیا ہے اگر اس میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس میں کبیٹی بھی نہیں جاتا اس میں جو ہے نا جو جو متعلقہ لوگ ہیں جو مختلف سیکمنٹ آف لائب کے لوگ ہیں ان کو آہ ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوگا ہم اس کی مضمبت کرتے ہیں اس رویہ کی مضمبت کرتے ہیں سچے ڈسنڈے کو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا زور سے آہ چلایا جا رہا ہے سر آپ کے کتنے لوگ آئے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمن جائے ہیں وہ اپوزیشن کے آتوں سے نکل چکی ہے اور آپ نے کوئی کیپی میں ان کو دو سینیٹرز کی جو نشستیں ہیں وہ دینے کا بھی کوئی اپنی فیصلہ کیا تھا اور حکومت نے بھی ان کو وفاق کے اندر جو ہے وہ دو وزارتیں دینے کا اعلان کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے آتوں سے نکل گیا اس میں ہوتا ہے نہیں اس کی کوئی اپنی نام نے اس کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ کی بات کیے مولانا صاحب نے بڑا گریش دکھایا ہے اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ بات کیے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے جا جائے رات کو سنائے اس کھانا بڑا ٹیسٹی تھاسر میں نہیں لگتا کہ سٹیٹ فیور میں ہونے جاؤ رہے ہیں یا اس کے مخالف آپ کو لگتا ہے بھائی دکھا ہونا کیا ہو رہا ہے کیا فیور میں ہمیں پتہ نہیں کیا ہے مولانا صاحب رات کو سنائے کہ کھانا بڑا ٹیسٹی تھاسر تو صرف کھانا بیٹھا مولانا نہیں داوڈ دیتیشتر میں ہم اس کے مجبوری جا باش ملیس